آزاملیکم دوستو کیا حال جانے ٹھیک ٹاک ہے میرا نام ہے مواز احمد گرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں روڈ شو بھائی مواز آج ہم لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کا کومن سنس کیسا چل رہا ہے وہ ایک پرانی کا حیابت یہی ہے کہ کومن سنس is not common in common people تو دیکھتے ہیں کہ ہم آج لوگوں کے اندر کتنی کومن سنس چل رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ دو سواب یہاں پر موجود ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کومن سنس کیسی ہے آئیں میرے ساتھ آزاملیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا موازن بھائی کیسا چل رہا ہے کام شام تو اس کام کے پریشر میں بھائی کوئی کومن سنس چل رہی ہے میرے بھائی کی یا بس کومن نہیں ہوئی پڑی ہے کوشش کرتے ہیں آج آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جی جی پوچھیں بھائی بڑی زوروں کی بھوک لگی ہے میرے بھائی کو اور خالی پیٹ ہے خالی پیٹ کتنے انڈے کھا لیں گے بوڈی بلڈر ہیں تھوڑے سے کیا ریشو آئے گی کتنے انڈے کھا لیں گے بلکل خالی پیٹ ہے آپ کا خالی پیٹ سے کتنے انڈے کھا لیں گے خالی پیٹ سے دو انڈے کھا لیں گے دو انڈے کھا لیں گے تو پہلا انڈے کھائیں گے تو خالی پیٹ رہے گا یا ختم ہو جائے گا نہیں میں کٹھے دو کھاتا ہوں نا ماشاء آپ گئے رہے ہیں میری جی سامت میں ساتھ اچھا 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 چلیں دوسرا سوال کوشش کرتے ہیں پاکستان کے اسٹم پرائم نیسٹر کون ہے عمران خان اور پریزیڈنڈ اسمان بزدار کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اسمان بزدار پریزیڈنڈ ہے پاکستان وہ تو سی ایم نہیں ہے پریزیڈنڈ کون ہے ڈاکٹر آرے فلوی صاحب سہنے جی ہم تیسرا سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی سے کہ ایک کمر ہے آپ گھر میں گئے ہیں اور پنکھا چل رہا ہے بڑی زور و شور سے جسٹ ون فنگر سے آپ نے پنکھا کلوز کر دینا کیسے کریں گے بٹن سے جو ہے آخری کوششن کرتے ہیں بیوہ کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے بیوہ کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی بیوہ کی اپنی بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی بیوہ کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی بیوہ کی بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی بیوہ کا جو ہزبینڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بین سے شادی اس کی کر لیں ہو جائے گی بیوہ کا ہزبینڈی مار گیا تو وہ پھر کیسے گی ویری نیس یار ویری نیس بڑا مزا ہے بھائی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت شکریہ بھائی تھنک حساملی کیوں والایکم اسلام کیا نام ہے میرے بھائی کا بلال کاکڑ بلال بھائی کومن سنس ہے آپ کی الحمدللہ کافی زیادہ ہیں کیسی ہے بہت اچھی ہے بہت زبردہ سالہ کی تو کوئی سوال بوچھوں آپ سے بوچھو بے شک بلال بھائی آپ خالی پیٹ سے کتنے انڈے کھالیں گے یار خالی پیٹ سے میں پانچ چہے تو آسکتا ہوں پانچ چھے خالی پیٹ سے انڈے کھالیں گے ہاں چے تو کا سکتا ہوں جب پہلا انڈے کھالیں گے تو اس کے بعد آپ کا پیٹ تو خالی رہے گا نہیں تو آپ نے کہا کھالی پیٹ میں کنے انڈے کھا سکتا ہوں ہالی پیٹ میں پہلا انڈا کھالی تو ہالی پیٹ تو نہیں نا رہ گیا کومن سینس تو یہی پہ جواب دے گئی چلیں تو بارہ کوشش کرتے ہیں بھائی سے کہ جو آپ کمرے میں جاتے ہیں پنکھا چال رہا ہے بڑی سپیڈ سپیڈ بلکل تو آپ نے پنکھا بان کرنا ہے ایک انگلی سے پنکھا بان کرنا ہے کیسے کریں گے ایک انگلی سے پنکھا بان کرنا ہے کر لوگے پنکھے کی بٹن بان کر لوگے نائز بان یار بہت شکریہ میرا دوست ہے وہ بیوہ کی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے آپ کا دوست ہے میرا دوست ہے وہ بیوہ کی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا ہے بیوہ کی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا ہے ہاں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا بیوہ کی بہن سے شادی کر لے گا وہ کر لے گا بیوہ کون ہوتی ہے بیوہ جس کا شور وفات ہو جاتا ہے جس کا شور فوت ہو جائے گا وہ اس کی بہن سے کسی شادی کر پائے گا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علیکم السلام سناب باسی میم کومنشنس ہے اشور ہے بہت اچھی ہے بس نارمل ایسے تو اچھی ہے لیکن دیکھتے ہیں کیسے آپ سکوال کریں تو آپ کمرے میں جاتی ہیں کمرے میں پنکھا بات چل رہا ہے بہت سپیڈ سے آپ نے اونلی ون فنگر پنکھے کو روکنا کیسے روکیں گی بٹن دبا کے بٹن دبا کے ایک سکوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہزبند ہے وہ اپنی بیوہ کی بہن سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا ان کو کر لینی چاہیے بیوہ کی بہن سے جب وہ بیوہ ہو جائیں گی تو ہزبند نہیں رہے گی بیوہ نہیں ہوں گی تو ہزبند کیسے آئے گا بہت ہی نائس last question کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت بھوک لگی ہوئی آپ کو خالی پیٹ ہے آپ کا کتنی روٹیاں کھالیں گی خالی پیٹ ہے اور کتنی روٹیاں کھالوں گی that sound tricky ایک میرے رکے ہیں کتنے انڈے کھالیں گی خالی پیٹ کتنے انڈے کھالیں گی بہت زوروں سے بھوک لے گی چوہے زورے پیٹ کے اندر بہت زوروں کی بھوک لی دوبارہ سوال پر گھور کریں بہت زوروں سے بھوک لیا خالی پیٹ ہے بالکل آپ کا کتنی روٹیاں کھانے کی کوشش کریں جا سکتے ہیں خالی پیٹ ہے تو مطلعہ جو کھائیں گے تو ابھی بتا سکتے ہیں ابھی خاندازن پانچ دس پندرہ پانچ دس پندرہ اس نور دی آنسر اب ایٹس تو ہر ٹرکی ہے تمہنہیں سمجھ نہیں آرہے کہ کیا جواب دینا چاہیے تنگیردی خالے پیٹہ ایٹس میں ایک ہینو اس میں ایک ہالیں گی تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا خالی نہیں رہے گا اوکی چلے نائج دو میٹیوں اسلام کیوم کیا نام ہے میرے بھائی کا محسن علی محسن بھئی کیا کرتے ہیں میری خود کی گارمنز کی شوپ آیا تو یہاں کیا کر رہے ہیں نارکلی میں یہاں خود کی شوپنگ کرنے ہوں شادی کومن سنس کیسے ہی ہے الحمدللہ اسمال کریں تو بہت ہے نائس مال کریں تو کچھ بھی نہیں ہے تو شادی کی ابھی آپ نے پتایا کہ شوپنگ کرنے آیا ہے جی جی بالکل کہتے ہیں جیسی شادی ہو رہی ہے تو ایسی کومن سنس کی جو آتما رول جاتی ہے ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ شادی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے آپ کو بھی ہوگا بس اوتر گیا ہویا نہیں تو کومن سنس کے والے سے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کی ابھی بھی کومن سنس چال رہی ہے یا شادی سے پہلے ہی تباہ ہو چکی ہوئی ہے نکاح تو بیسے ہو گیا ہے میرا آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کومن سنس مری ہوئی محسوس ہو تو اس کا مطلبہ نکاح کی وجہ سے ہی ہوئی ہے کوئی شاک نہیں ہے پہلا سوال آپ سے کوشش کرتے ہیں جنب آسان سا سوال کرتے ہیں آپ کا نام کیا بھورا موسین علی موسین علی جو ہے آج کیا طریق ہے آج فائف فائف سپیشل ڈے آج آج یوم کشمیر کا دین نائس وین اچھا ایک کمرہ بہت بڑا سا ادھر کئی پنکھے چل رہے ہیں یا ایک پنکھا چل رہے ہیں بڑی سپیڈو سپیڈ پوری جان لگانی ہے آپ نے ایک فنگر کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بند کر دینا پنکھے کو تو کس طرح کریں گے ہزار سی باد ہے بٹن اسمال کریں ویری نائس ویری نائس یار آج بڑے ہمیں کابل لوگ مل رہے ہیں یار چلیں دوسرا سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کس نے بنایا تھا پاکستان قیدی آدم محمد علی ویری نائس ویری نائس لاس کسٹین کی طرف آتے ہیں آپ کی طرف یہ آپ کی ایک پیری سی کوری جا آپ کی جو ہونے والی میسیز ان کو بتائیے کہ میں ویسی ٹی وی پہ آگئے فیمس ہوگئے ہوں تو یہ بہت بڑا انام نہیں ہے تو آخری کوسٹن کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی سے کہ بہت زور کی بھوک لگی ہے میرا بھائی کو کتنی روٹیاں کھا لے گا میرا بھائی خالی پیٹ بہت زور کی بھوک ہے بات یہ ہے کہ اگر خود کی طرف اپنی جیب سے کھاؤں گا تو کم ہی کھاؤں گا چلیں میری جیب سے کھانے سمجھ لیں تو کھالی پیٹ ہے بہت زور سے بھوک لگی ہوئی ہے جناب تو کتنی روٹیاں کھا لیں گے مینیموم تو پانچ چھے تو گئی پانچ چھے جب پہلی روٹی کھائیں گے تو پھر کھالی پیٹ نہیں نا رہے گا لیکن اگر میں کھانا شروع کروں گا تو زین میں کھالی پیٹی ہوگا بہت شکریہ جا آپ شاہدی کی شاہدنگ کو جوائے کریں بہت خوش ہوئی آپ سے موسیقی 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 کافی مزیدار جواب بھی نظر آئے لیکن اوورال مجھے نظر آیا کہ ہماری جو یوت ہے وہ کافی زیادہ ویل آویئر ہو چکی اور کافی زیادہ جو ہے ان کو کومن سنس سمجھ آنے لگ گئی ہے اسی طریقے کہ مزیدار پرگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سمجھ دیں کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں کیا گستاخیاں ہماری وہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازد بھی بتائیں تاکہ ہم اس کو امپروو کر سکیں جو لوگ پہلی دفعہ ہمارا چینل دیکھنے ان سے رکویسٹ ہے کہ میڈیا ویلڈ 24x7 کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں مزید گائیڈ کریں اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ